اسلام علیکم ویوز آج ہم آپ کو سٹونز کے بارے میں بتائیں گے ہمیں بہت ساری ای میلز آئی ہیں اور بہت سارے میسیجز واتس اپ ان باکس میں آئی ہیں جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ہمیں کون سا سٹونز سوٹ کرے گا آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز مریم ہیننگ سینٹر میں دیکھا آگا ہم نے بہت سارے سٹونز کی بات کی ہماری فیروزے کی ایک ویڈیو لگی ہوئی ہے جس نے آپ کو فیروزہ کا دکھایا ہے میں نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ میں نے بھی سٹونز پہنے ہوئے ہیں اور میں نے جو سٹونز پہنے ہوئے ہیں وہ ہیں ایمر ٹرین اور وہ ہے اکیق اگر آپ دیکھیں کہ اکیق کا تعلق تو اسلام سے بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیوری سٹون تھا وہ اکیق تھا تو اکیق جو ہوتا ہے وہ تو بہت اچھا ہے اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سٹونز ہیں تو اکثر جب میرے پاس میل لاتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی سٹونز جو ہے آدمی کے لئے اسلام میں گولڈ پہننا منا ہے کئی کہتے ہیں جی سلور پہننا بھی آدمی کو منا ہے تو ہم کیا کریں ہم سٹونز کو کیسے استعمال کریں تو ان کو میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے والٹ میں رکھ لیں ٹھیک ہے یا آپ اپنی کبرڈ میں رکھ لیں ویسے تو والٹ میں رکھنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو سٹونز ہوتے ہیں نا ان کو باڈی سے ٹچ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اب دیکھیں میں نے بھی ڈیفرنٹ جو ہیں وہ سٹونز پہنے میں ہیں میں نے مطلب لوکٹ بھی پہناوا ہے سٹونز کا میں نے ایرنگز بھی یہ سٹونز کے پہنے تو مختلف مختلف سٹونز ہیں لیکن آج جو میں آپ کو بتاؤں گی یہ بتاؤں گی کہ پاکٹ میں رکھنا بہت ضروری ہے مطلب والٹ میں مرد کو مرد جو ہے اگر وہ رنگ نہیں پہننا چاہتا تو نہ پہنے ٹھیک ہے گولڈ منا ہے لیکن سلور منا نہیں ہے اب سلور میں بھی رنگ بنا کر اس کو پہن سکتے ہیں فیمیلز کے لئے تو آپ لوکٹ بھی کر سکتے ہیں رنگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہمارا باڈی ٹیمپریچر ہے اس سے سٹون کو ہیٹ ملتی ہے اور جب ہمارے باڈی ٹیمپریچر سے سٹون کو ہیٹ ملتی ہے اور ہمارے باڈی کو ٹچ کرتا ہے تو اس سے پھر جا کے اس کی اور کالٹیز جو ہیں وہ ریفائن ہوتی ہیں آج میں آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹونز کے بارے بتاؤں گی اور ہی بتاؤں گی کہ کیا ان کی یوزز ہو چاہی ہیں سب سے پہلے جو میں سٹون لوں گی وہ میں لوں گی ایمیٹرین کیونکہ میں نے خود پیناوا ہے یہ ساؤتھ ایفریکہ سے ہے اور یہ سکسٹین ہنڈرڈ میں آیا تھا یہ سپین کی کوئن کو ان کی میریج میں گفت دیا گیا تھا تو تب سے اس کا بہت ایک اکساس ہوتا ہے کہ ایمیٹرین جو ہے یہ ایک رچنس کا احساس دیتا ہے کیونکہ کوئن کو ان کی میریج کا توفہ دینا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ دو رنگوں کا ہوتا ہے purple اور یالو یعنی ایمیٹرین اور سٹرین کا مکسچر ہوتا ہے یہ روالٹی کے لیے ہوتا ہے روالٹی کے علاوہ آپ کی انٹیوشن اور آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے اسے ترہاں ایمیٹرین ہے ایمیٹرین جو ہے وہ پورا پرپل رنگ کا ہوتا ہے تو پرپل کلر بھی آپ کی پروٹیکشن اور انٹیوشن کا ہوتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایمیٹرین کو اگر آپ صبح اٹھیں تو اس کو اپنی تھرڈ آئی پہ رکھ لیجئے جب آپ اپنی تھرڈ آئی پہ رکھیں تھوڑی میڈیٹیشن اور بریدنگ جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں وہ کریں گے تو اسے آپ کی انٹیوشن انانس ہوگی ایمیتھس سے پھر جب میں سٹون کی بات کروں گی وہ میں بات کروں گی پیریڈاٹ پیریڈاٹ ہوتا ہے گرین گرین کلر کا سٹون ہوتا ہے اور گرین جو ہوتا ہے وہ نیچر کا کلر ہوتا ہے تو پیریڈاٹ ہوتا ہے ہماری ہیلنگ کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایلمنٹ ہو مطلب آپ کو دل کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہو یا آپ کو بلڈ پریشر ہو رہی ہو پیریڈاٹ ہیلنگ سٹون کہلاتا ہے اب آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے یا آپ کو کوئی انفیکشن ہوا ہے آپ کو اپنے جسم کے اندر یا آپ کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے یا آپ بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں تو پیریڈاٹ اس کو شاند کرے گا یعنی اس کو بہت خوبصورت ہوتا ہے اور گرین کلر کا پیریڈاٹ ہوتا ہے اور یوشری پیر شیفٹ ہوتا ہے کبھی ریکٹینگل بھی ہوتا ہے لیکن پیر شیفٹ بہت اچھا رہتا ہے اور پیریڈاٹ جو ہے اگر آپ تین یا چار کیرٹ کا لیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ دو کیرٹ کا ذرا تھوڑا چھوٹا آ جاتا ہے پھر ہمارا فیروزہ آ جاتا ہے جس کو ہم مشہدی فیروزے کا نام دیتے ہیں گلو رنگ کا ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس میں مختلف قسم کی لائنز ہوتی ہیں ہمارے فیروزے کے اندر جتنا بڑا فیروزہ ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا بیکنس فیروزہ ایک ایسا سٹون ہے جو کہ نیوٹرل ہے کوئی بھی پہن سکتا ہے اب جیسے سیفائر کو ہم لیتے ہیں جس کو ہم نیلم یا پکراج کا بھی نام دیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ سیفائر کسی کو سوٹ کرتا ہے کسی کو سوٹ نہیں کرتا تو اس کی بہت تباہی ہوتی ہے مطلب اللہ کیا پرابلم زندگی میں آتی ہے لیکن اگر سوٹ کر جاتا ہے تو وہ فقیر سے بادشاہ بھی مان سکتا ہے خیر وہ تو اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی لیکن ویسے میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ اسی طرح فیروزہ بہت نیوٹرل سٹون ہے کوئی بھی پہن سکتا ہے کلسٹرز میں بھی ہوتا ہے آپ دیکھیں فیروزہ کلسٹرز ہے میری ایک رنگ تھی ابھی تو میں نے نہیں پہنے بھی میری والدہ مرہوم کی تھی میری مادہ نے احران سے وہ رنگ خرید دی تھی اور وہ کلسٹر ہے فیروزہ کا اور جو مشہدی فیروزہ ہے وہ سب سے زیادہ اچھا فیروزہ کا تعلق احران سے ہے تو یہ جو کہتے ہیں یہ بہت ہی نیوٹرل سٹون ہے اور یہ ہر چیز کے لئے اس کے بعد ایک سٹون نہیں ہے ایک جیم سٹون ایک کوٹس جیم سٹون تو مائنز وارا آپ کو ملے گی نا یہ کارٹس ہے کارٹس مینز کرسٹل ٹھیک ہے جس طرح سموکی ٹوپیس تو وہ ایک جیم سٹون ہے یہ کریئر کرسٹل ہے جیسے لیمن ٹوپیس بھی وہاں سارا ہوتا ہے سموکی کرسٹل اس کو کہتے ہیں یا پلین وائٹ کرسٹل بہت ضروری ہے آپ کو آپ دیکھیں تو ایک آپ کو پیر شیپ میں ملے گا ایک آپ کو پیرمیڈ شیپ میں ملے گا ایک آپ کو پوائنٹڈ شیپ میں ملے گا کرسٹل لیجئے جس کو ہم کارٹس کا نام دیں گے ٹھیک ہے بہت ایزیلی مل جاتا ہے اس کو آپ گھر میں رکھیں اپنے کمرے میں رکھیں تو نیکٹیوٹی یا ایول آئی گھر سے کمرے سے ریموو ہو جائے گی اسی طرح سٹرین ہے سٹرین کو اگر آپ اپنے سرہانے رکھ کے سوئیں گے تو آپ نائٹ میر سے بچ جائیں گے اتنی اس میں اچھی کالٹی ہے اسی طرح ہمارا سموکی کارٹس ہے سموکی کارٹس بھی اگر آپ پہنیں گے اور آپ کی جسم کو ٹچ کرے گا تو وہ بھی آپ کی نیکٹیوٹیز جو ہے اور نیکٹیوٹیز کے لئے کبھی باڈی کا ٹیمپریچر اونچ نہیں جو جاتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور بہت ہمیں ہیلپ کرتا ہے لیکن یاد رکھئے ہمارا جو بھی کرسٹل ہے یا جیم سٹون ہے اس کو ہم نے پوگرام کرنا ہے پوگرام کرنا ایمپورٹنٹ ہے اس کو پوگرام کرنا پھر اس کو پہننا لوگ جس کو کہتے ہیں لے آؤٹ وہ ہم بناتے ہیں باتیں بھی لیکن بات میں ہر چیز یوز نہیں ہوتی روز کورٹس آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بارے ہم اپنے آئندہ پوگرام کے بات کریں گے بلکہ بات نہیں کریں گے آپ کو سٹونز دکھائیں گے بھی اور اس کی آگے پروپرٹیز کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو ایمیل کیجئے اور آپ اپنے آنے والے پوگرام میں سٹون کے اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتائیں گے تو have a good week ahead ہماری valentine's کا بھی دن آ رہا ہے تو have a good valentine have a good february and stay tuned to mariam healing center thank you